جس ملک میں ہم رہتے ہیں سر ننگا ہو تو کہتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی بندہ پورا ننگا ہو تو کہتے ہیں کہ بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے آپ دنیا کے تمام عورتوں کو برکا پینا دیں پھر بھی حساب اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا ایک کلم فروش صافی جسم فروش عورت سے زیادہ بد کردار ہوتا ہے میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنہ صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں میں نے تمہیں اپنا دوست بنایا اپنے ضمیر کی مسجد کا امام نہیں عورت کے پھٹے کپڑوں میں معاشرہ اس کا جسم دیکھ سکتا ہے اس کی غربت نہیں ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مگر ٹانگا چلانے کی نہیں نوجوانوں اور گھوڑے دونوں جنگوں کے شاہین ہوا کرتے تھے آج دونوں ہی شادیوں میں ناشتے نظر آتے ہیں زبانوں کے پیچھے مت چلو کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا اگر یقین نہ آئے تو خالی مسجدوں کو دیکھ لو کبھی کبھی سوچتا ہوں میں اپنی آنکھیں بند کر بھی لوں مگر اپنے ضمیر کا جا کروں ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو باقی ہمارے لیے عورت نہیں ہوتی بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی حوض زدہ نظریں ہمیشہ گوشت پر لگی رہتی ہیں میرے جانے کے بعد میری لکھی ہوئی ہر بات کو سرائی جائے گا میرا نام لیا جائے گا مجھے یاد کیا جائے گا لیکن تب تک بہت تیر ہو چکی ہوگی اس سے زیادہ تکلیف دا کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے عمر آپ کے آنکھوں کے سامنے گزرتی جائے اور آپ اپنی مرضی سے نہ جی سکیں میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا میری تقریر پڑھ کر اگر آپ کو غصہ آئے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے اردگرد کے ماحول سے ٹھیک طرح واقف نہیں ہوئے عورت جس کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنتی ہے اصل میں وہ اسے ننگا دیکھنا چاہتا ہے ہمارے تقریر آپ کو کوڑیوں اور کسیل لگتی ہیں مگر اب تک جو مٹھاس آپ کو پیش کی جاتی رہی ہے ان سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا ہے نیم کے پتے کڑوے سے ہی مگر خون صاف کرتی تھی